اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں امیپیتک ڈاکٹر محمد اکیل سیفی میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پری میچور ایجیکولیشن یعنی صورت انزال پری میچور ایجیکولیشن کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں غلط مشہور عدویات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے میری کلینیکل پریکٹس کیا ہے کچھ ٹفز دوں گا کچھ پرہیز بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ڈاکٹروں کے لیے اور پیشنٹ کے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ مند ویڈیو ہوگی تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پری میچور ایجیکولیشن یعنی نام سے ظہر ہے وقت سے پہلے انزال ہو جانا یعنی صورت انزال اسے صورت انزال اردو میں کہتے ہیں صورت یعنی جلدی سے انزال ہو جانا یعنی جب کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے جمع کرتا ہے تو وہ وقت سے پہلے جلدی اگر فارغ ہو جاتا ہے انزال اس کا ہو جاتا ہے تو یہ پری میچور ایجیکولیشن ہے یعنی صورت انزال ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں بہت سارے لوگ اس کا اشکار ہیں اس کی وجوہات میں ایک تو کم عمری کی غلط کاریاں ہیں مشت زنی ہے بلوگس سے پہلے لوگ غلط کاریاں کرتے ہیں مشت زنی کرتے ہیں سعادت میں پڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری امراض ہیں شگر ہے ڈپریشن ہے ذہنی امراض ہیں میدے کے امراض ہیں تضابیت ہے خوف ہے قبض یا اسحال کا ہونا ہے ایچ پیلوری ہے حساس ہو جانا ہے پریشان رہنا ہے یعنی انسان کے اندر بہت سی امراض کا دب جانا ہے بہت سی عدویات کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آتا ہے یعنی اگر کوئی بیماری اندر دبی ہوئی ہے یا کوئی بیماری اندر ہے تو اس کا یہ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پیشن کو صورت انزال کا مسئلہ بن سکتا ہے مسکمنی جو ہے وہ بہت پتلی ہو جاتی ہے اس کے مسانے کی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ بہت جلد فارغ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے آپ کو روک نہیں پاتا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ صحبت کا جو ٹائم ہے جو صورت انزال کا مسئلہ ہے یا صحبت کا جو وقت ہے اصل صحیح وقت جو ہے وہ دو سے چار منٹ یا پانچ منٹ کا ہے لیکن وقت کا دارو مدار جو ہے انسان کے جذبات پر ہے اگر جذبات بہت زیادہ ہوں گے تو انسان جلد فارغ ہوگا جلد اس کا انزال ہو جائے گا اگر جذبات اس کے کنٹرول میں ہوں گے جذبات بہت زیادہ نہیں ہیں تو وہ جلد فارغ نہیں ہوگا اس کے ایک مثال یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جو لوگ دو مرتبہ صحبت کرتے ہیں تو پہلی مرتبہ وہ بہت جلد فارغ ہو جاتے ہیں لیکن دوسری مرتبہ وہ تھوڑا سا ان کا وقت لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ داکر صاحب دوسری مرتبہ تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے لیکن پہلی مرتبہ تو ہم بس ٹچ کرتے ہی ہمارا انزال ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ جذبات کی وجہ سے اندرونی کمزوری کی وجہ سے حساسیت کی وجہ سے اوور سنسٹیوٹی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اب میں بات کرتا ہوں غلط مشہور عدویات پر ہومیپیتھی میں بہت ساری ایسی عدویات ہیں جو مشہور ہیں لیکن وہ اتنا کام نہیں کرتی بہت سارے یوٹیوبر جو ہیں وہ کاپی پیسٹ یوٹیوبر ہیں یعنی وہ ایک ویڈیو کوئی بناتا ہے جود بولتا ہے تو دو سو چار سو ہزاروں لوگ جو ہیں اس ویڈیو کو کاپی کرتے ہیں اور وہ ایک غلط بات جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے مثال کے طور پر میں کچھ عدویات کا نام لیتا ہوں کچھ مدہ ٹنکچر بیس ہیں کچھ پٹنسی بیس ہیں کہ جو بہت زیادہ مشہور ہیں یوٹیوب پر بہت زیادہ مشہور ہیں لوگ آتے ہیں میڈیسن جو ہیں وہ ہومیپیتھک سٹور سے پرچیز کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہومیپیتھک سے بھی بدزن ہوتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں اپنا وقت برباد کرتے ہیں پیسہ برباد کرتے ہیں اور ہومیپیتھک کا بھی نقصان ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ دوائیں اثر نہیں کرتے ہیں وہ دوائیں ہیں ایسٹ پکرک ہے سلیکس نائگرا ہے اوری گینم ہے اسٹی لاغو ہے کلاڈیم ہے کچھ ایسی عدویات ہیں یوہم بینم ہے ڈامیانہ ہے اسوہ گندہ ہے یہ کچھ ایسی عدویات ہیں نیفرلیٹم ہے یہ کچھ ایسی عدویات ہیں جو فائدہ دیتی ہیں مادر ٹنکچر بیس میں ڈامیانہ کچھ فائدہ دیتی ہے لیکن بہت کم فائدہ دیتی ہیں مستقل طور پر مستقل بنیادوں پر پری میچور ایجیکولیشن کا مادر ٹنکچر بیس میڈسن میں کوئی ریزلٹ نہیں ملتا بہت سارے دوست ہیں بہت سارے ایسے یوٹیوبر ہیں ڈاکٹرز ہیں جو بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ آپ یہ نسخہ استعمال کریں یہ عدویہ استعمال کریں میں نے دیکھا ہے کہ جو انڈین یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں میں نے چند ویڈیوز یوٹیوبرز کی پاپولر ویڈیوز کو دیکھا کہ ان کی جو ٹاپ ویڈیو ہیں لائکو پوڈیوم سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہے لائکو پوڈیوم ہے ایک کی کلاڈیوم ہے یعنی سیکشل جو عدویات ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو ہیں جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ریزلٹ ہی کوئی نہیں سائیڈونیا ہے سائیڈونیا تیس پاور میں تین ایکس میں چھے ایکس میں مادہ ٹنکچر میں یہ کر دے گی وہ کر دے گی کچھ نہیں کرتی یہ غلط مشہور عدویات ہیں جو ہومیپیتی کو بدنام کر رہے ہیں اور پیشنٹ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا اور وہ ہومیپیتی سے بزن ہوتے ہیں پریمچور ایجیکولیشن کا کلینکل میں اپنی کلینکل پریکٹس بیان کروں گا جو میں اپنے کلینک پر اپنے مریضوں کو دیتا ہوں میں کوئی یوٹیوبنگ تو کر رہا ہوں لیکن الحمدللہ میرا کلینک بھی ہے بے شمار ہزاروں یوٹیوبر ڈاکٹرز ہیں جو صرف یوٹیوبر ڈاکٹر ہیں ان کے کلینک ہی نہیں ہیں میں بات کروں گا اپنی کلینکل پریکٹس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے تھم نیل پر نیچے یہی لکھتا ہوں کہ میرے کلینکل تجربات و مشاہدات یعنی میں وہ بات کرتا ہوں جو میرے کلینکل تجربے میں اور مشاہدے میں بات آئی ہے اب آتے ہیں اس کے علاج پر پریمچور ایجیکولیشن یا صورت نزال کا علاج کیا ہے دیکھیں جس طرح میں نے وجوہات کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ کو میدے کا مسئلہ ہے اگر آپ کو شوگر ہے اگر آپ کو بچپن کی غلط کاریاں ہیں اسابی دماغی کمزوری ہے اور ڈپریشن ہے غصہ ہے سپریشن کے معاملات ہیں تو جس طرح کی جو وجہ ہوگی اس کے مطابق عدویات دی جائیں گی ان وجوہات کو ان بیماریوں کا اندرونی ڈیزیز کو ختم کیا جائے گا تو آپ کی پریمچور ایجیکولیشن کا جو مسئلہ ہے وہ حال ہو جائے گا اس میں میں ساب سے پہلے جو اکثر دیا کرتا ہوں اگر سورہ میعظم ہے دیکھیں سمپل ایک ایک میڈسن اور اس کی ٹپس فنگر ٹپس پر میں بات کروں گا اگر سورہ میعظم ہے اگر سکین پرابلم ہے اگر سپریشن کا معاملہ ہے اگر ڈیزیز جو ہیں وہ دبی ہوئی ہیں تو سلفر تیس طاقت میں پریمچور ایجیکولیشن سورتنزال کو ٹھیک کرے گی اگر اسابی کمزوری ہے بہت زیادہ اسابی کمزوری ہے تو ایسر فاس کام کرے گی اگر سفلس ایکٹیو ہے تو سفلینم کام کرے گی اگر سیکوٹک میعظم ایکٹیو ہے تو تھوجہ یا میڈورینم کام کرے گی اگر غام یا صدمے کے اثرات کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو اگنیشیا میں نے کام کرتے دیکھا ہے اگر بہت زیادہ اسابی کمزوری ہے بخاروں کے اثرات ہیں تو کالی فاس کام کرے گی اس کے علاوہ اگر اوور سینسٹیوٹی کا مسئلہ ہے مریض بہت زیادہ حساس ہے تو ہیپر سلف کام کرے گی اگر مریض کی ذہنی طاقت کام ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو بریٹا کارب کام کرے گی اگر اصابی جوش ہے وہ اپنے آپ کو مریض کنٹرول نہیں کر پاتا اس کے عذاب جو ہیں وہ بہت زیادہ جوش میں ہیں تو اگاریکس کام کرے گی اگر بلیڈ سرکولیشن کی کمی کا مسئلہ ہے خون کی گردش کی کمزوری کا مسئلہ ہے اور سرطنزال کا مسئلہ ہے تو رسٹاکس کام کرے گی اگر خون کے جوش کا مسئلہ ہے خون کے دباؤں میں کمی ہے تو رسٹاکس اگر خون بہت زیادہ تیز ہے جوش میں ہے کرم ہے اور مریض اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو فاس فورس کام کرے گی اگر صوبت نہ کرنے اور اپنے اوپر جبر کرنے کمارہ رہنے کے اثرات ہیں تو کونیم اس مسئلے کو ٹھیک کرے گی یعنی جو بھی اندرونی پرابلم ہے اس پرابلم کو دور کرنے سے یہ مسئلہ حل ہوگا اور یہ جو علاج ہے اگر میں کہوں کہ یہ آپ استعمال کر لیں یہ آپ دوائی استعمال کر لیں اس طرح نہیں جو آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے اس کو دور کرنا پڑے گا جیسے ہی وہ پرابلم دور ہوگی آپ کی اسابی کمزوری یا آپ کی جسمانی کمزوریاں دور ہوں گی آپ کے مسانے کی طاقت بھال ہوگی منی گاڑی ہوگی اگر مسانے کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے کاسٹکم بھی آپ کی دوائی بن سکتی ہے سلیشی آپ کی دوائی بن سکتی ہے نیٹرم میور آپ کی دوائی بن سکتی ہے تو لہٰذا اپنا علاج اس مسئلے میں کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے کروائیں سیلف میڈکیشن سے اس کا ٹیٹمنٹ مشکل ہے ممکن نہیں ہے نسخے میں تو آپ ڈامیانہ یہ وہ فلان بہت ساری نسخے ہومیپیتکین اس کے دیسین اس کے مشہور ہیں لیکن وہ صرف منی گاڑی کرتے ہیں یا کچھ تھوڑی بہت طاقت دیتے ہیں لیکن وہ پری میچور ایجیکولیشن کو ٹھیک نہیں کرتے اس میں ایک خاص چیز بتاؤں ایک مرد جب فارغ ہوتا ہے انزال ہوتا ہے تو ایک انزال تین دن کی خوراک کے برابر ہوتا ہے اپنے اندر انرجی سٹور کریں یعنی کسرتِ صحبت جو ہے اور دو بار صحبت نہ کریں کوشش کریں ایک بار صحبت شروع سے ہی جو لوگ ایک سے زائد بار ایک رات میں صحبت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں روزانہ صحبت کے عادی ہو جاتے ہیں وہ جلد کمزور ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کو صورتِ انزال کا مسئلہ بنتا ہے ایک بار صحبت کریں اچھی صحبت کریں بار بار صحبت نہ کریں اور کم و کم ازگن چھ سات دن کے بعد دوبارہ صحبت کریں یعنی مہینے میں تین سے چار مرتبہ یہ ایک نارمل ہے ٹھیک ہے یہ ایک نارمل روٹین ہے آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں جن کے اندر طاقت ہے وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو بعد میں مسئلہ مسائل پیدا ہوں گے بڑھاپے میں مسئلہ مسائل پیدا ہوں گے لہٰذا اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے اگر دو روٹیوں کی بھوک ہے تو دو روٹیاں ہی کھانے سے فائدہ ہوگا اگر آپ کم کھائیں گے یا زیادہ کھائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے یعنی کوئی بھی کام ہے اعتدال میں انسان رہے گا تو ٹھیک رہے گا اعتدال سے کم یا زیادہ ہوگا تو پھر نقصان ہے اسی طرح صحبت ہے صحبت بھی جو ہے وہ اعتدال میں رہیں تین دن ایک انزال جو ہے وہ تین دن کی خوراک کے برابر ہے آپ ایک بار انزال آپ مطلب ہوتا ہے ایک شادی شدہ مرد تو سمجھیں کہ تین دن کی خوراک گئی اگر تین دن کی خوراک جو ہے اس کو اپنے اندر سٹور کریں یعنی اگر مرد چھ دن کے بعد اگر سات دن کے بعد صحبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تین چار دن کی خوراک اپنے اندر سٹور کی اور تین دن کی ضائع کر دی تو لہٰذا کچھ تو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے کمزوری نہیں ہوگی اس کے علاوہ پرہیز میں کھٹی چیزوں سے پریز کریں کھٹی چیزوں سے سینسٹیوٹی بڑھتی ہے بزرگ کہتے ہیں پرانے بزرگ کہتے ہیں کہ کھٹی چیزیں جو ہیں وہ عورتوں کے لیے اچھی ہیں اور میٹھی چیزیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے اچھی ہیں مرد حضرات جو ہیں وہ کھٹی چیزوں سے ٹاٹری والی چیزوں سے کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں میٹھی چیزیں جو ہیں گوشت والی چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کریں خجور استعمال کریں زیتون کا تیل استعمال کریں گوشت استعمال کریں انڈا استعمال کریں کیلہ استعمال کریں تو لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں اپنے اندر کوئی بھی بیماری ہے اس کو ختم کریں اس کا پہلے علاج کرائیں ایک بیماری ہوتی ہے اس کی سو علامات ہوتی ہیں جب تک وہ اندرونی بیماری ختم نہیں ہوگی وہ علامات ختم نہیں ہوگی یہ صورت انزال بھی ایک بہت ساری بیماریوں کی ایک علامت ہے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کی بیماری کی وجہ سے بہت ساری کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں ایک یہ کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے کہ صورت انزال کا مسئلہ انجاتا ہے یہاں کسرت صحبت تو لہٰذا کسرت صحبت سے بچیں اگر بچپن کی غلط کاریاں ہیں تو اس کا بھی صحیح ٹریٹمنٹ کروائیں کسی پروفیشنل ڈاکٹر سے کروائیں اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو میرے ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کریں اور وقت لے کر بات کریں میں اپنے کلینک پر دن کے وقت مصروف رہتا ہوں صرف فارغ اوقات میں ہی جب پیشنٹ نہ ہوں تو ہی میں ویڈس اپ پر یا آن لین جو پیشنٹ ہیں ان کو ٹائم دیتا ہوں تو لہٰذا مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے ویڈس اپ پر مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور میرے ریپلائی کا انتظار کریں اپنی دعاں میں یاد رکھئے گا اور دن کے وقت دن کے وقت مجھ سے رابطہ کرنا ہے رات کے وقت میں نہیں میرا جو کلینک ٹائم ہے وہ صبح یارہ ویڈ سے لے کر رات آٹھ ویڈ تک ہے لیکن آپ دن کے وقت میں مجھ سے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں وقت ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اپنی دعاں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آسانیاں تا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف تا فرمائے السلام علیکم